اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں جاتے تھے تو بادل سایا کرنے کے لئے آجاتا تھا ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِنِّي لَعَارِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ اِنِّي اُبَعَتُ اِنِّي لَعَارِفُهُ الْعَانَ میں ان درختوں کو ان پتھروں کو آج بھی پہچانتا ہوں جو مجھے جھک کر کے سلام کیا کرتے تھے ایک شخص نے پوچھا حضرت عائشہ سے عائشہ نبی کا اخلاق کیا ہے حضرت عائشہ کہنے لگی کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو پورا قرآن نبی کا اخلاق ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اللہ تعالیٰ نے عظیم خلق سے عظیم اخلاق سے نبی علیہ السلام کو نوازا ہے اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ قرآن ہم پڑھتے نہیں ہم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ارے اگر قرآن کی تلاوت کروگے اس کو یاد کروگے تو حافظ قرآن بن جاؤگے اور اس کو آئستہ آئستہ محذب انداز میں اچھے طریقے سے الفاظ کی آدائیگی کے ساتھ میں تجویز کے ساتھ میں آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے تو آپ قاری قرآن بن جائیں گے جب اسی قرآن کا ترجمہ کریں گے تو عالم بن جائیں گے جب اسی قرآن کی آیت کو اٹھا کر کے آپ بیان کریں گے تو آپ بڑے مبلک کہلائیں گے اور جب اسی قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے تو زمانے کا ایک بڑے قاضی بن جائیں گے قرآن تو پڑھ کے دیکھو نبی کی صیرت کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ نبی کی صیرت کے اندر ہے کیا چیز ہم نے نبی کی صیرت کو اجاگر نہیں کیا نبی کی صیرت کو ہم نے بتایا نہیں اور اسی وجہ سے نہ بتانے کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو غلط خیالات ہیں ان کے دماغ جو خراب ہو چکے ہیں نبی کے شان کے بارے میں وہ بار بار گستاخیاں کرتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہے اس کی وجوہات یہی ہے کہ ہم نے نبی کی مکمل صیرت کو ان کے سامنے نہیں رکھتا نبی کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا جن کا نام ولید ابن المغیرہ تھا نبی کے شان میں بار بار گستاخی کیا کرتا تھا نبی کو برا بھلا کہا کرتا تھا نبی کو دیوانہ مجنون کہا جاتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کہا ولید ابن المغیرہ سے کہ تمہارے اندر دس بری عادت موجود ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ سارے اس کی بری عادتوں کو گنا دیا یہ عادت بری ہے تیرے اندر یہ عادت بری ہے تیرے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری عادتوں کو بتلا دیا اور بتلانے کے بعد میں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دسویں عادت نو عادت کو اللہ کے نبی نے گنا دیا اور فرمایا کہ دسویں عادت جو تیرے اندر بری ہے اور جس طریقے سے دنیا کے اندر تو پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں جا تو اپنی ماں سے پوچھ کر کیا اپنی ماں سے پوچھ کر کیا وہ ولید عبد المغیرہ بھاگتا ہوا پریشان ہوتا ہوا اپنی ماں کے پاس میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے ماں کی چوٹی کو پکڑا پیچھے سے بال کو پکڑا اور کہا کہ ماں مجھے بتلا دے کہ میرے اندر جو دس عادتیں ہیں ان میں سے نو کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے نو کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے دس عادت میرے اندر بری کیا ہے میں برا کیسے ہوں اس کے بارے میں ماں مجھے بتلا اگر تُو نے مجھے نہیں بتلا تو میں آج تجھے قتل کر دوں گا ماں نے کہا کہ بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ تیرے باپ اس کا انتقال ہو چکا تھا وہ دنیا سے جا چکا تھا اور میرے اندر ایک خواہش بڑھ کی اور ایک چرواہا تھا میں نے اس کو اپنے گھر میں بلایا اور بلانے کے بعد میں اس کے ساتھ میں اپنا مقالہ کیا اور اسی سے تُو پیدا ہوا ہے پتہ لگاؤ جو لوگ نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ شخص بھی گستاخی کرتا تھا لیکن وہ اولاد حرام کا اولاد حرامی تھا آج جو نبی کے شان میں گستاخی کرتا ہے وہ کون ہے اس کی نسل کے بارے میں پتہ لے